اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ خیر میں اتنی مشکل اردو کا عادی نہیں یا علی میں تمہیں آج کوئی گفت دینا چاہتا ہوں اور میں یہ سوچ رہا ہوں چھے لاکھ درہم دوں آج کے چھے لاکھ نہیں چودہ سو سال پہلے کے چھے لاکھ یا چھے ہزار بکریاں دوں جو پہلے زمانے کی دولت تو یہی ہوتی تھا یا چھے سو اونٹ دوں بہت قیمتی چیز ہے اونٹ یا نہیں پیغمبر ایک ایک صفر کم کر چھے لاکھ درہم دوں یا ساٹھ ہزار پہلے بکریاں دوں یا چھے ہزار گائے بھینس دوں یا چھے سو اونٹ دوں یا چھے نصیت کے کلمیں دوں چوائی صاحب کا ہوتا تو آپ کیا کہتے ہیں عقیدت یا محبت کے بات نہیں لیکن ایمانداری کے بات سینے پہ آت رکھیں مولا نے کہا یا رسول اللہ دیرام و دھینار تو ایک مسئیبت کام تو آئیں گے نہیں قیامت پہ حساب دیتے دیتے جان حلکان ہو جائے گی مشکل ہو گئی اڑ دوں یہ بھیڑ بکریاں یہ ہونٹ یہ سب یہاں رہ جائیں گے مجھے تو نصیت کے چھے کلمیں زیادہ پسند ہیں یہ آپ کے مولا کا جوائیس ہے اب آپ کا جوائیس کیا ہے یا آپ کو سوچ لیجئے گا یا رسول اللہ نہ چھے لاکھ دیرام چاہیے نہ چھے ہزار گائے بینس چاہیے نہ چھے سو اونٹ نصیت کے چھے کلمیں بے غمبر نے کہا کہ ہے علی تم نے بہترین انتخاب کیا ہے کیونکہ یہ دنیا آخرت دونوں میں کام آئیں گے وہ حدیث مشہور ہے یا کم از کم میں کئی بار پڑھتا رہتا ہوں تو پوری حدیث نہیں پڑھتا ہوں جتنا میرا اس وقت کا موضوع بنات کہا کہا ہے علی تو پہلی بات تو یہ یاد رکھو کہ جب لوگ دوسروں کے عیب دیکھنے لگے تو تم اپنے عیبوں پہ نگاہ ڈالنا پہلا جملائی بتا رہا کہ یہ حدیث علی کے لیے ہائی نہیں سن علی رہے ہیں لیکن پیغام دوسروں کو دیا جا رہا کیونکہ علی وہ جو پیغمبر نے کہا کتاب اللہ و اطلطی القرآن و ما علی والعلی و ما القرآن تو اگر قرآن علی فلامین ذالکالکتاب لا رعیبہ فی ہے تو علی لا عیبہ فی ہے علی کے اندر کوئی کمی کوئی عیب کوئی نقص تو حیی نہیں یہ جملہ علی کے لیے تو نہیں لا رعیبہ فی کتاب یہ لا عیبہ فی ہے انسان رہبر حادی امام آئے علی دنیا اور آخرت دونوں میں کام آئے گی یہ بات پہلی بات اور دوسری بات یہ ہے کہ جب یہ دیکھو کہ لوگ اپنی دنیا زینت دے رہے ہیں زینت دے رہے ہیں مکان ہے اور اچھا مکان خریدو اور اچھا مکان آگیا اس سے بھی اچھا گاڑی موڈل بدلو بچوں کو سمجھانے کے لیے سمارٹ فون آئی فور سے آئی سکس پہ جاؤ وہاں سے ایٹ پہ جاؤ اب یہ کہ دنیا لوگ بناتے ہیں اس وقت تم آخرت بنانے کی طرف کو توجہ ہونا وہاں کا مکان بہتر سے بہتر وہاں کا آئی فون بہتر سے بہتر وہاں کی گاڑی بہتر سے بہتر تیسری بات پوری حدیث نہیں پڑھ رہا ہوں جب یہ دیکھو کہ لوگ مستحبات و مکروعات کی بڑی پابندی کر رہے ہیں تو تم واجبات و حرام پہ زیادہ توجہ دینا یہ تقریر نہیں ہے یہ ایک عشرہ ہے لیکن اس عشرے میں بھی ایک دو باتیں اس لیے آئیں گی کہ یہ پیور فقہی مسئلہ ہے چوتھے امام کی امامت کا آغاز فقہ سے ہوا لیکن ابھی تو تمہید پر ہوں میں تمہید پر ہوں ابھی چوتھی چیز جب یہ دیکھو کہ لوگ عمل کی کسرت پہ جا رہے ہیں تب تم عمل کی کسرت نہیں عمل کے خسن پر جو قرآن نے کہا لوگ اس فکر میں ہے کہ زیادہ سے زیادہ نماز پڑھیں وہ عجبات تو اپنی جگہ تم دو رکعت نماز پڑھو لیکن اتنی مکمل نماز جو ہزار رکعت نماز سے بہتر بن جاتے ہیں جب لوگ کسرت کے جانے متوجہ ہوں تو تم عمل کی کوالیٹی کوانٹیٹی نہیں دیکھیں باجبات وہ حرام میں نو کمپروم آئی باجب نمازیں سترہ رکعت تو پڑھنا ہی پڑھنا سنت نماز ہے چوتیس ہیں لیکن اگر دل نہیں لگ رہا توجہ نہیں اور دو رکعت پڑھو پوری توجہ کے ساتھ میں اس کو سمجھانا نہیں چاہتا تقریر کہیں سے کہیں چلی جائے گی مگر رشید حجری کا یہ جملہ تم میری نماز تم میری عبادت کو دیکھ کر رش کر رہی ہو یہ عبادت میں کسرت ہے آخری زمانے کے مومنین کی عبادت میں کسرت نہیں ہوگی لیکن کوالیٹی ہوگی کیوں کہ کیوں کہ علی کے زمانے میں ہزار رکعت نماز پڑھنا آسان تھی آج کے زمانے میں دو رکعت نماز پڑھنا مشکل ہے جو حالات جو ماحول جو انوائرمنٹ جو مصروفیات جس طرح دنیا میں انسان کو اس طرح فساد دیا گیا کہ اپنے واجبات ادا کرنے میں بارہ بارہ گھنٹے چودہ چودہ گھنٹے آپ کو محنت کرنا پڑ رہی